بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ پچھلی کلاس میں ہم نے ایٹموسفیر کی امپورٹنس کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ہم نے آپ کو اس کی آنیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی تھی اور اس سب پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو ایٹموسفیر کی ڈیفنیشن بتائی تھی تو ایٹموسفیر کی ڈیفنیشن یاد ہے کیونکہ آج کا ٹاپک بھی اسی سے مطالبہ گئے تو ایٹموسفیر کی ڈیفنیشن آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے what is the definition of atmosphere atmosphere is a layer or code of air which surrounds our earth atmosphere air کی ایک موڈی سی تیہ ہے ایک غلاف ہے ایک لیئر ہے جس نے ہمارے پینٹ اردھ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوئا ہے یاد آگیا چلیں تو آج کی کلاس سنو کر دیں today our topic is atmospheric pressure کیا ڈیفنیشن آپ کی آج کا atmospheric pressure سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ atmospheric pressure کیا ہوتا ہے so definition of atmospheric pressure the pressure exerted by weight of atmosphere is called atmospheric pressure the pressure exerted by weight of atmosphere is called atmospheric pressure atmosphere atmosphere کے وزن کی وجہ سے جو pressure earth پر ہے اور earth پر موجود تمام چیزوں پر ہے اس pressure کو ہم کیا کہے دیں atmospheric pressure ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پلینٹ جو earth ہے اس کے چاروں طرف ایک مورٹا سا air کا غلاف ہے ایک لیئر ہے مورٹی سی جس کو ہم کیا کہے دیں atmosphere اب اس atmosphere میں بہت ساری gases ہیں atmosphere air سے بنا ہوا ہے نا اور air میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف gases ہیں ان gases کا اپنا وزن ہے اس میں water papers بھی ہیں اس کا بھی وزن ہے تو اس ان gases کی وجہ سے اور اس کے دیگر composition کی وجہ سے اس layer of air کا ایک weight ہے ایک وزن ہے atmosphere کا کیا ہے وزن ہے اب یہ وزن جہاں بھی atmosphere ہوگا اس چیز کے اوپر آئے گا ایسے ہی ہے یہ جو air ہے یہ atmosphere ہے یہ جس چیز کے اوپر ابھی ہوگی تو اس میں موجود جو gases کا وزن ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر ہوگا اور وہ اس weight کی وجہ سے پوری earth پر اور اس پر موجود تمام چیزوں پر ایک pressure ہے اس وزن کی وجہ سے جیسے اگر میں اپنا یہ ہاتھ اس ہاتھ پہ رکھوں یہ ہاتھ ہے یہ اس کو میں نے رکھا فوراں ہڑا سا نیچے گیا ہے یہ ہاتھ صحیح اب میں نے اس کو یہاں روک لیا لیکن مجھے نیچے والے ہاتھ پہ محسوس ہو رہا ہے کہ وزن ہے یا کوئی اور بھاری چیز میرے ہاتھ پہ رکھ دی جائے ایک پانچ کلو وزن کا جو بارڈ ہوتا ہے یا پتھر اڑا کے یہاں پر میرے ہاتھ پہ رکھ دیے جائے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیے جائے تو کیا ہوگا محسوس ہوگا اس کا وزن اور وزن کی وجہ سے ایک pressure ہوگا جو آپ کے ہاتھ کو نیچے لے کے جائے گا ایسے ہی ہے بلکل اسی طرح ایٹموسفیر کی وجہ سے یہ جو ایر کا غلاف ہے ہم نے بتایا تھا نا یہ تو کئی جہے وہ کلو میٹر طویل ہے اور بہت مڑا غلاف ہے تو اس کی وجہ سے پوری پلانٹ ارث کے اوپر اور اس پر موجود تمام چیزوں پر ایک وزن ہے اس وزن کی وجہ سے pressure ہے اور اگر آپ صرف یہ بھی کہہ دیں کہ صرف جو ویڈ ہے وہی ایٹموسفیرک پریشر ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا simple definition یہ ہی ہے the weight of atmosphere is called atmospheric pressure ہم نے تھوڑا سا اس کو اور پھیلا کے لکھا ہے لیکن اگر simple definition کی بات کی جائے تو صرف آپ کتنا میٹ سکتے ہیں کہ weight of atmosphere is called atmospheric pressure صحیح یہاں سے بھی اگر اس کو لے کے جائے صرف یہاں سے اس جگہ سے weight of atmosphere is called atmospheric pressure یعنی ایٹموسفیر کا جو وزن ہے وہ وزن جو یہ زمین کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس پر موجود تمام چیزوں پر ڈال رہا ہے وہ وزن کی وجہ سے اس وزن کی وجہ سے ایٹموسفیر planet earth کے اوپر ایٹموسفیر کے وزن کی وجہ سے ایک pressure ہے اور یہ pressure کیا کہہ رہا ہے atmospheric pressure بات سمجھائیے بہت ساری گفتگو ہو گئی اس کو summarize کرتے ہیں definition جو بتائیے اس پر بہت ساری باتیں ہم نے کیے نا اب اس میں اس کا خلاصہ صرف کتنا ہے weight of atmosphere is called atmospheric pressure ایٹموسفیر کا جو وزن ہے وہ وزن جو ایٹموسفیر planet earth کے اوپر ڈال رہا ہے یا اس نے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اس وزن کو کیا کہتے ہیں atmospheric pressure صحیح اس کے بعد بات کرتے ہیں وزید atmospheric pressure کی کیا کیا خصوصیات ہیں it is greatest at sea level it is greatest at sea level صدائے سمندر پر atmospheric pressure سب سے زیادہ ہوتا ہے صحیح and decreases as we go up اور جیسے جیسے آپ ستائے سمندر سے اوپر جانا شروع ہوں گے تو یہ pressure آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا ہم نے آپ کو atmosphere کی layers پڑھائی دی یہ بورٹ پہ نظر آرہی ہے atmosphere کی layers صحیح سب سے آخری layer ہم نے کیا پڑھائی دی exosphere تقریباً thermosphere پہ پہنچنے کے بعد یہ جو atmospheric pressure ہے یہ zero ہو جاتا ہے کتنا ہو جاتا ہے zero یعنی وہاں کوئی pressure نہیں کیونکہ وہاں پہنچ کر یہ air کلیو غلافے ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہاں بالکل اوپر پہنچنے کے بعد exosphere میں ہیوں سمجھ لیں کہ atmospheric pressure ہوتا ہی نہیں سی تو میں نے کیا بتایا it is greatest at sea level یہ سدہ سمندر پر سب سے زیادہ ہوتا ہے and decreases as we go up اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف پڑھتے جائیں گے آسمان کی طرف تو آہستہ آہستہ یہ pressure کم ہوتا جائے گا یعنی ہم جو اس وقت زمین پر موجود ہیں یا سی level پر جب ہم موجود ہوں تو pressure زیادہ ہوگا اور اگر ہم کسی پہاڑ کو اوپر چڑھ جائیں تو وہاں پر یہ pressure کم ہو جائے گا اور جیسے جیسے اور اوپر جاتے جائیں جہاز میں بیٹھ کر اور اوپر جا رہے ہیں تو جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے pressure کم ہوتا چلا جائے بس سمجھ آ رہی ہے سی level پر سب سے زیادہ atmospheric pressure ہوتا ہے سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے پھر یہ سے جیسے اوپر جاتے جائیں آسمان کی طرف تو یہ pressure کم ہوتا چلا جائے یہ ایک خصوصیت ہو گئی atmospheric pressure اب دوسری خصوصیت کے بارے میں گفتگو کر دیں it presses all sides of everything planet earth پر جو کچھ بھی موجود ہے چاہے وہ living ہو چاہے وہ non-living ہو صحیح چاہے وہ پتھر ہو چاہے انسان ہو پودے ہو جانوار ہو جانوار ہو each and everything living thing and non-living thing جو کچھ بھی موجود ہے ان تمام چیزوں کے اوپر atmospheric pressure ہے اور وہ atmospheric pressure ان تمام چیزوں کو دبا رہا ہوتا ہے چاروں طرف all sides پر equal atmospheric pressure ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے صحیح تو میری جو body ہے صحیح اس body پر چاروں طرف سے atmosphere کا pressure ہے سر پہ ادھر یہاں سے ادھر سے ادھر سے پیاروں پر ہر طرف سے atmospheric pressure اس طرح اس طرح یہ pressure جو air کا glaf ہے جو atmosphere ہے یہ اس طرح ہماری body پر ایسے pressure ڈالنا ہے دبا رہا ہے اور ہمیں نہیں ہر چیز پر یہ board آپ کو نظر آرہا ہے اس پر بھی جو بھی چیز موجود پر جو کچھ بھی موجود ہے each everything اس کے چاروں طرف سے pressure اس کو اندر دباتا ہے اب جو چیز دبنے والی ہوگی وہ دب جائے جو دبنے والی نہیں ہوگی وہ نہیں دبتی یا جس چیز کے پریشر اس کے برابر ہو تو وہ چیز نہیں دبتی پریشر کم ہو جائے تو دب جاتی جیسے ایک خالی کوتل لیا صحیح اس کے اندر سے air کو نکال دیں اس میں سے کو نکال تو کیا ہوتا ہے وہ سوگڑ شروع ہو جاتی کیسے سوگڑ لئی ہے جب وہ نورمل حالت نے دی تو آپ نے اس کے اندر اور جو باہر دونوں کا پریشر ایکوال تھا ایکموسفیرک پریشر بوٹل کے اندر اور باہر دونوں طرف ایکوال تھا اب جیسے آپ اس میں سے ایئر کو نکال لیا کیونکہ ایڈموسفیر تو ایئر سے بنا ہو ہے نا آپ نے جیسے بوٹل میں سے ایئر کو نکال تو وہاں ایڈموسفیرک پریشر کیا ہوا کم ہو گیا جیسے کم ہوا باہر ایڈموسفیرک پریشر نے اس کو دبا دیا پیچک جاتی ہے کر دیکھا ایسا نہیں کر دے گا تو پتہ چل جائے گا جب ساری چیزوں پہ ہر چیز کو پر پریشر ڈالے گی تو کوئی بھی چیز ہو اس کی اوپر یہ ایئر کا پریشر ہوتا ہے چار طرف سے کون سا پریشر ایڈموسفیرک پریشر کیا بتایا میں ایڈموسفیرک پریشر تمام چیزوں کو چار طرف سے دبار آیا اس کے پر پریشر ڈال گا نمبر ثری نارمل ایٹموسفیرک پریشر اگر اس کو نہ پا جائے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ایئر کا ایئر ایئر پریشر کتنا ہوتا ہے ایس ون کیجی پر کیوبک سینٹی میٹر ایک کیوبک سینٹی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے اس پر کتنا بزن ہے ون کیجی ون کیلو گرام اور اس کو اگر ملی میٹر مرکری میں جیسے آپ بلیڈ پریشر ناپ تے نا بلیڈ پریشر کی ریڈی ہوتی ہے یہ ملی میٹر آف مرکری پیمانہ ہے پریشر کو ناپ 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 تو اگر ملی میٹر آف مرکری میں کتنا ہے 760 ملی میٹر ٹھیک ہے ملی میٹر آف مرکری تو ناپ ایٹموس پریشر کتنا ہوتا ہے 1 kg پر کبک سینٹی میٹر cc stand for کبک سینٹی میٹر اور اگر اس کو پونڈ میں نکال جائے پونڈ میں اور انچیز میں نکال جائے تقریبن 14.7 pounds پر cubic پر inch square ایک square inch پر تقریبن 14 pound بزان 14 پونڈ سینٹی پونڈ بزان ہوتا ہے ایک square inch پر ایک inch کتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سہی ہوتا ہے ایک inch کتنا سا ہوگا اس کو square میں لید جائے ون سب سے پہلے atmosphere کی atmospheric pressure کی definition کیا تھی definition the pressure exerted by rate of atmosphere is called atmospheric pressure اور پھر اس کے بعد atmospheric pressure کی مزید خصوصیات کیا کیا بتائی گئیں it is greatest at sea level and decreases as we go up یہ sea level پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جائیں آسمان کی طرف یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور atmosphere سے بہار نکل جائیں بلکل اس کے end پر پہنچ جائیں exosphere جو کی layer وہاں تک پہنچ تو وہاں zero ہو جاتا ہے it presses all sides of everything planet earth پر جو کچھ بھی موجود ہے یہ اس کو چار سائٹ سے دباتا ہے normal atmospheric pressure کتنا ہے 1 kg per cubic centimeter اور 760 millimeter of mercury اور اب آئی یہ number کی کیا کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف atmosphere کی definition کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آف ایس پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ کتنا ہوتا ہے normal atmospheric pressure یہ یاد کرنے اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو atmospheric pressure کم ہوتا چلا جاتا ہے یہ تین بات یں یاد کرنی ایک definition اور height پہ زیادے جاتے atmospheric pressure کیا ہوتا اور normal value of atmospheric pressure صحیح یہ تین پوائنٹ یاد کرنے تو انشاءاللہ اگلی class میں atmospheric pressure سے مطاللق مزید گفتگو کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتم اللہ حافظ